اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تمام پاکستانیوں کو اسلام علیکم پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد پیارے دوستو جتنا آج کل ہندوستانیوں کی مجھ سے پھٹی ہوئی ہے یہ دیکھنے کے قابل ہے بھائی میں ان تمام ہندوستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے آپ لوگوں نے بکواس کیے بہت سے ڈرامے بازییں کیے افغان بھائی جان کا ساتھ دیا پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے پاکستان میں بھی ہے اور ان سب کا باپ ہے اور وہ باپ میں ہوں تم سب لوگوں کا پور سارے ہندوستانیوں کا ساتھ میں اغوانستانیوں کا کیا کہا رہے تھے کومنٹس میں گالیاں دے رہے تھے میرے کو میرے کو گالیاں سے ورک نہیں پڑتا لیکن جب تک ہندوستان کی پھٹتی نہیں میرے سے تب تک میرے کو بھی سکون نہیں آتا ہے اور اغوانستانیوں کا تم لوگ بہت ساتھ دیتے ہو اغوان بھائی جان پتھان بھائی جان کا ساتھ دیتے ہو ان کا میسج کرتے ہو جی بھائی بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے پاکستان ایسا ہے پاکستان ٹیرریسٹ ملک ہے ٹیرریسٹ ملک ہندوستان اور اغوانستان ہے جا کے دیکھو تم لوگوں کا نرندر موڈی مسلمانوں کا قتل عام کرواتا ہے ٹوپی ڈرامے کسی اور کو جا کے دکھاؤ یہ پاکستان ہے مزاق نہیں ہے ہم تم لوگوں کے باپ ہیں جام ماریں گے وہاں تم لوگوں کو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا یاد رکھنا اور بہت سے لوگ مجھے کومنٹس کر رہے ہیں کہ پہلے بولنا سکھ بھائی ایک انپڑا آدمی ہوں سیدھی سافسی بات ہے پڑھا لکھا بلکل نہیں ہوں چار پانچ جماعتیں پڑھا ہوں اردو پڑھ لکھ لیتا ہوں بس اتنا سمجھ ہے زیادہ عقل شعور والی باتیں میرے کو نہیں آتی لیکن میرے ملک کے بارے میں جب بھی بات آتا ہے یہاں سے میں نہیں سوچتا پھر یہاں سے سوچتا ہوں اور اپنے ملک کے لیے پھر جو مو میں آتا ہے وہ بولتا ہوں اور حق پہ بولتا ہوں اس لیے ہندوستان کو مرچیں لگتی ہیں نیچے سے تو آفغانیوں کو بھی بہت سی مرچیں لگتی ہیں آفغانی اور ہندوستانی جب میرے ویڈیو دیکھتے ہیں تو بیچاروں کا بس نہیں چلتا کہ اس کو کیا جواب دیں یہ مسئبت کہاں سے آ گیا تو بیٹا پاکستان کے خلاف جو بھی بکواس کرے گا جو بھی بکواس کرے گا اس کو میں ایسے ٹھوکوں گا وہ یاد رکھے گا ہندوستانی تو میرے سے ماشاءاللہ بہت سے چالو ہو گئے ہیں بہت سے ابھی تنگ آ گئے ہیں کہ اس کا کیا کریں تو پاکستان کے بارے میں جو بھی ہندوستانی یہ سوچتا ہے نی کہ وہ پاکستان کو مٹا دے گا یہ کچھی پینسل سے لکھا ہوا پاکستان نہیں ہے جس سے رب بڑ کے ساتھ تم لوگ مٹا دو گے ہمارا ہستی مٹانے والے کو ہم خود مٹا دیں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تم لوگوں کو بار بار اور کومیٹس میں یہ بلوچستان کے بارے میں اپنے رائے جو ہے نا یہ ختم کر دو کہ بلوچستان میں پاکستان ظلم کر رہا ہے بھو سڑی کے اندوستان والوں افغانستان والوں پہلی میری بات سنو میں بلوچستان کا بلوچ ہوں میں بلوچ ہوں الحمدللہ اور میرے بلوچستان کے بارے میں جو بات کرے گا میں اس کی ماں بہن ایک کروں گا یاد رکھنا میرے بلوچستان کے بارے میں بات نہیں کرنا اپنے ہندوستان کے بارے میں اپنے افغانستان کے بارے میں بات کرو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ دھماکے ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں تم لوگوں نے دھماکے کروائے ہم نے جب تم لوگوں کو ٹھوک آنا ہے ضربے از آپریشن میں تو ہندوستان کو بھی سمجھ لگ گیا آفغانستان کو بھی سمجھ لگ گیا آفغانی اور پتھان بھائی جان والوں کو اتنا غیرت ہوتا نا اتنا غیرت اگر وہ غیرتی ہیں تو وہ ڈوب کے مرے ان کے پتہ نہیں کتنے لوگ چالیس لاکھ سے اوپر لوگ پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان میں کھا رہے ہیں روڈوں پہ پاکستان کے روڈوں پہ جا کے دیکھو کوئی چشمہ بیچ رہا ہے کوئی چادنے بیچ رہا ہے پتہ نہیں کیا کوئی جوتے بیچ رہا ہے آفغانستانی ہیں تو ہم چاہے نا خدیڑ کے ان کو پھینک سکتے ہیں تم لوگوں کا باپ اگر ہندوستان کو تم لوگوں سے اتنی ہمدردی ہے نا تو ان کو بولو آفغانیوں کو پہلے پناہ دے ہوئے آفغانی پتھان اور پتھان بھائی جان میں دونوں کو چیلنج کر رہا ہوں اگر ایک باپ کی اولاد ہو اگر واقعی آفغانستان کی اولاد ہو تو ہندوستان سے صرف اتنا کرو کہ تم لوگوں کو پناہ دے آفغانیوں کو کسی آفغانی کو پناہ دے تم لوگوں کو چھوڑو تم لوگوں کو تو وہ ٹھینگا پناہ دے گا دوسرے آفغانیوں کو پناہ دے ہوئے ہم دیکھے کیسے پناہ دیتا ہے میرا چیلنج ہے آفغانی بھائی جان اور پتھان بھائی جان کو دونوں کو ہندوستان کی ہمدردیاں تم لوگوں کے ساتھ ہیں تم لوگوں کی ہمدردیاں ہندوستان کے ساتھ ہیں اگر وہ تم لوگوں کے اتنے ہمدرد ہے تو بیٹا اس کو بولو تم لوگوں کو پناہ دے وے امریکہ میں جو تم لوگوں کو آرمی ٹھوک رہا ہے اس سے جانٹ رہا ہے اور تم لوگ باہر کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہو پہلے پاکستان میں آ کے دیکھو تم لوگوں کے اخوانی کتنے یہاں کھا پی رہے ہیں ہمارا ہمارا پاکستان کا کھا رہے ہیں تو بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں جب بھی آؤں گا اوغانستان اور ہندوستان کی دونوں کی بجاؤں گا یاد رکھنا یہ تو لفظی جنگ ہے خدا نہ خواستہ اگر اس میں اصل کی زندگی میں بھی اگر جنگ کرنا پڑ گیا نا تو ہم ہندوستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے میں ہندوستان کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں بلوچوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں پاکستان بلوچوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں جب بھی ہندوستان سے اگر جنگ ہوا تو اس بار پورے ہندوستان کی مندروں میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی یاد رکھنا ہر جگہ پہ جو بھی دیکھے گا جو بھی ہندوستانی جب دیکھے گا کہ پاکستانی آ رہے ہیں تو وہ صرف اتنا کہیں گے پاکستان کے بلوچ آگے مر گئے پاکستان کے بلوچ آگے یاد رکھنا ہندوستان افغانیوں کو تو ہم نے بلوچوں نے بہت ٹھوکا ہمارا چاکر آزم چاکر خان رند نے اخوانستان میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک گھس گھس کے مارا ہے اور چاکر خان رند نے میں بلوچستان کی طرح سے بات کر رہا ہوں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو ہندوستان والو جب سومنات کے بت توڑا گیا تھا نا تو اس میں چاکر خان رند کا لشکر بھی ساتھ تھا یاد رکھنا چاکر خان رند کا لشکر بھی ساتھ تھا جب سوبنات کا بت توڑا گیا تھا محمد غزنی نے جب توڑا تھا نا تم لوگوں کا بت تو محمد غزنی نے چاکر خان رند کی مدد لے کر سوبنات کا بت توڑوایا تھا یاد رکھنا عوانستان کے سلطان محمد غزنی نے سولہ حملے کے سولہ بار ناکام ہو گیا ستارویں حملے میں بلوچوں کو ساتھ لے کے گیا اور تب جا کے بلوچوں نے جا سوبنات کا بت توڑا تھا یاد رکھنا اسٹریچ کبھی بھی پڑھ لینا غزنی اور ہندوستانی ہم وہ بلوچ ہیں ہم پکڑیں گے نا تم لوگوں کے گردنیں مرود کے تم لوگوں کے آگے پیچھے دے دیں گے تو میرا پاکستان زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا جو ہندوستان اس کی طرح آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم ایسے آنکھیں نکال لیں گے ان کی یاد رکھنا مرچیں بہت لگیں گی میرے ویڈیو سے میں بتا رہا ہوں ہندوستانی اور اغانیوں کو ساروں کو میری ویڈیو صرف تم لوگوں کو میرچیں دینے کے لیے آتا ہے پاکستان زندہ باد تمام دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو ہندوستانیوں کو اور اغانیوں کو بتا دو کہ پاکستانی بلوچ پاکستانی ہیں بلوچستان پاکستان ہے پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد جرنل باجوہ زندہ باد